سلام علیکم ناظرین کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو کئی شاندار بیٹسمن اور بالر پیدا کر چکا ہے انہی میں سے ایک نام کپتان لیڈر لیجنڈ اور ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان امران خان کا ہے جو اپنے ایرا کے سب سے خطرناک آل راؤنڈر کیونکہ دوستو یہ ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بالنگ کرتے اور ضرورت پڑھنے پر کسی بھی نمبر پر بیٹنگ کے لیے آجاتے یہ کمال کے فیلڈر تھے اور اپنی شاندار کپتانی سے کسی بھی ٹیم کو ہار کا مزار چکھا دیتے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ایرا کے سب سے تیز ترین گیند باز تھے جنہوں نے فضل محمود کے بعد پاکستانی ٹیم کی گیند بازوں کی بیڑ میں اپنا نام کمائیا حالانکہ انہوں نے 1987 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا مگر ان کو اندر ایک ایسا جنون تھا جو انہیں ایک بار پھر کرکٹ کے میدانوں میں واپس لیا اور پاکستان کو ورڈ کپ جتوا دیا پھان کا خوبصورت رن اپ بہترین چلانک اور غزب کا ایکشن انہیں پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا خوفناک بالر بنا دیتی ان کے پاس گیند کو سونگ سلو اور تیز کرنے کے وہ سارے سکل تھے جو کسی بھی بلے باز کو تحس نحس کرنے کے لیے کافی تھے بیٹنگ میں بھی یہ شاندار تھے اور ویسٹ انڈیز کی کالی آندی کا سامنا کرنے کے لیے کسی بھی نمبر پر بلے بازی کے لیے آ جاتے ہیں انہوں نے اپنا کیریئر ایک بالر کے طور پر شروع کیا مگر جب ریٹائر ہوئے تو چالیس کی عصد سے لگ بگ آٹھ ہزار رنز کر چکے اس دور میں یہ کسی کے بھی نہیں چلنے دیتے اور اپنی مرضی سے ٹیم کی سیلیکشن کرتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خان کی فیورٹ الیون دکھانے والے ہیں جس کا انہوں نے پوری دنیا سے انتخاب کیا ان کے بقول یہ ایک ایسی ٹیم ہے جسے دنیا کی کوئی بھی ٹیم نہیں ہرا سکتے ادریس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی ناظرین خان کی پلائنگ الیون میں سب سے پہلا نمبر ہے سنیل گواسکر جو انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک خوفناک بلے باز ہیں یہ اس دور میں کافی اگریسیو تھے اور ویسٹ انڈیز کی کالی آندی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے ناظرین کہ عمران خان نے انہیں سچن ٹنڈولکر پر ترجیح دی ان کا کہنا ہے کہ سچن نے کبھی ایسے خطرنا گیند بازوں کا سامنا نہیں کیا جیسے سنیل گواسکر کیا کرتے تھے کیونکہ دوستو یہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 63 کی ایوریج رکھتے اور اپنے کیریئر میں 13000 رنز کر چکے تھے خان کی پلائنگ الیون میں دوسرے اوپنر اسٹریلیا کے ایڈم گل کریسٹ ہیں جو دھواندار بیٹنگ کی وجہ سے جانے جاتے اور اپنی ٹیم کے لیے سکور کو گولی کی رفتار سے چلا گئے پہلے ہی گل کریسٹ نے خان کے زمانے میں کرکٹ نہیں کھیلی مگر ان کو پلائنگ کی پہچان کرنا اچھے سے آتی ہے بہرحال یہ اپنے کیریئر میں 15000 رنز کر چکے ہیں اور خان کی ٹیم میں وکٹ کیپر کے طور پر چنے گئے دوستو اس ٹیم میں تیسرے نمبر پر سر ویو ریچڈ کا ہے جنہیں کپتان کے طور پر چنا گیا یہ کرکٹ میں سب سے خطرناک بلے باز تھی جو کسی بھی نمبر پر بیٹنگ کے لیے آ جاتے اور رنز کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ان کے نام انٹرنیشنل کرکٹ میں 15000 رنز کرنے کا عزاز بھی ہے اس دور میں ریچڈ کا سامنا کرنا موت کے سامنے کھڑے ہونے جیسا تھا کیونکہ ان کے بلے سے اتنی تیز شارٹ نکلتی تھی کہ فلڈر اس گیند کو چھو بھی نہیں پاتے اسی لیے تو انہیں کپتان کے طور پر چنا گیا ہے خان کی ٹیم میں چوتھا نمبر سر ڈان بریڈمن کا ہے اسے کرکٹ سے پیار کرنے والا ہر کوئی جانتا ہے ناظرین یہ کرکٹ کی دنیا کا ایک ایسا کھلاڑی تھا جو لگ بگ سو کی ایوریج رکھتا تھا انہوں نے 32 ٹیسٹ میچوں میں 29 سینچریز اور 13 نصف سینچریز بنا رکھی تھی جو اپنے آپ میں ایک ورڈ ریکارڈ تھا اور 60 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے نام پر اگر یہ سچن جتنے میچ کھیلتے تو 300 سے 400 سینچریز کر لیتے بہرحال یہ ایک ایسے بلے باس تھے جو ہر طرح کی بیٹنگ کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دوستو اس ٹیم میں پانچوہ نمبر سر گیری سوبر کا جو اپنے ایرہ کے سب سے تیز بلے باس تھے ایک بار تو انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں چھے گیندو پت چھے چھکے جڑ دیئے تھے انہوں نے اپنے کیریئر میں 93 ٹیسٹ میچوں میں 63 کی عصد سے آٹھ ہزار رنز کر رکھے ہیں کہیں نہیں سر گیری سوبر 235 وٹے بھی حاصل کر چکے ہیں اور کئی بار ہارے ہوئے میچ بھی جتوا چکے ہیں اسی لیے تو انہیں نائنٹیز کا بہترین میچ فنشر مانا جاتا ہے خان کی ٹیم میں چھٹا نمبر کپل دیو کا ہے جو انڈیا کے پہلے کامیاب آل راؤنڈر تھے اور اپنی کپتانی میں 1983 کا ورڈ کپ جتوا چکے ہیں کپل بیٹنگ اور بالنگ دونوں ہی شعبوں میں کمال کر دیا کرتے ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بالنگ کرتے اور اپنی شاندار لائنو لیندھ کی وجہ سے جانے جاتے تھے ان کے نام انٹرنیشنل کرکٹ میں نو ہزار رنز اور آٹھ سو وکٹیں حاصل کرنے کا عزاز ہے جو انہیں دنیا کا بہترین آل راؤنڈرز بنا دیتے ہیں دوستو اس ٹیم میں ساتھوہ نمبر سونگ کے سلطان حسیم اکرم کا ہے جو 1992 کے ورڈ کپ کے ہیرو تھے اور اپنی گومتی ہوئی گیندوں سے کسی بھی بیٹس مین کا شکار کر لیتے ہیں یہ 165 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کو اتنا سونگ کرتے جیسے کوئی فاسٹ والر نہیں بلکہ سپنر یہی نہیں ناظرین یہ بیٹنگ میں بھی شاندار تھے اور پاور ہٹنگ کی وجہ سے جانے جاتے تھے اسیم اکرم انٹرنیشنل کرکٹ میں 6000 رنز اور 900 سے زائد وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جو انہیں کرکٹ کی دنیا کا ایک انمول ہیرہ بنا دیتے ہیں دوستو عمران خان کی ٹیم میں آٹھویں کھلاڑی کوٹلی ایمروز ہیں جو ویسٹن ڈیز کے خون خار گیند باز کی فوج کے ایک سپاہی تھی اور اپنے لمبے لمبے بازوں کا استعمال کر کے کسی بھی ٹیم پر خوف تاری کر دیتے ہیں ایمروز کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بونسر پر بونسر ڈالتے اور بیٹس مینوں کو ڈرا کر آؤٹ کر دیتے نائنٹیز کے دور میں ان کی دہشت اتنی بڑھ چکی تھی کہ دنیا ویسٹن ڈیز کو کالی آندیوں کے نام سے یا تذرین ایمروز ایک ایسا بالر تھا اپنے کیریئر میں لگ بگ 600 بلے بازوں کا شکار کر چکے دوستو اس ٹیم میں نومیں کھلاڑی اسٹریلیا کے تیز گیند باز ڈینس لیلی ہیں یہ خان کے فیورٹ ہوا کرتے تھے ان کا نام آپ نے جیف تھومسن کے ساتھ ضرور سنا ہوگا کیونکہ جیف اور لیلی کی جوڑی ورڈ کی بہترین بالنگ جوڑی تھی انہوں نے دنیا کے نامی گرامی ٹیموں کے خلاف ہلچل مچے اور اپنے کیریئر میں 355 بلے بازوں کا شکار ڈینس لیلی اپنے کیریئر کے پیک پر تھے جب کوئی بھی بلے باز ان کا سامنا کرنے سے خوف کھاتا ان کا بس ایک ہی سپنا تھا کہ یہ سر ڈون بریڈمن کو آؤٹ کرتے جو کہ کبھی پورا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں ہی اسٹریلیا کے لیے کھیلا کرتے خان کی ٹیم میں دسویں کھلاڑی مائیکل ہولڈنگ ہے جو ویسٹن ڈیز سے ہیں جنہوں نے اس اٹیک کی دور سنبھالی اس وقت سپیڈ ماپنے والا میٹر نہیں ہوا کرتا تھا ورنہ مائیکل ہولڈنگ آج کے دور کے سب سے تیز ترین گیند باز کو پیچھے چھوڑ دی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویسٹن ڈیز کے پاس کوالٹی تیز گیند بازوں کی ایک بھیڑ تھی لیکن مائیکل ہولڈنگ نے اس بھیڑ میں اپنی ایک الگ ہی پہچان بنا رکھی تھی آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہترین بلے باز سارڈون بریڈمن نے کہا تھا کہ ہولڈنگ کا سامنا کرنا موت کے سامنے کھڑے ہونے جیسا ہے ان کی گیند بازی کی خاص بات ان کی ایکوریسی تھی جو کہ ہر تیز گیند باز کے پاس نہیں ہوتی ہولڈنگ جانتے تھے کہ گیس سنبھال لیا جائے تو راج کیا جا سکتا دوستو عمران خان کے ٹیم کے آخری اور یارویں کھلاڑی عبدالقادر جنہیں ایک سپنر کے طور پر چنا گیا مگر عمران خان کے مطابق عبدالقادر ریسرچ سے زیادہ خطرناک تھی کیونکہ ان کی گوگلی کو کھیلنا تو دور بلے باز بڑھ بھی نہیں پاتے تھے اور سٹرگل کرتے کرتے قادر کی گیندوں کا شکار ہو جاتا دوستو یہ تھی عمران خان کی پسندیدہ پلینگ 11 ان کا کہنا ہے کہ اس ٹیم کو کوئی بھی ٹیم نہیں ہرا سکتا پھر چاہے وہ او ڈی آئی ہو یا ٹیسٹ فیوچر ہو یا پاس آپ بھی اپنی پسندیدہ ٹیم بنائیں اور ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھانکس فور واتنگ انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے میزبان چودری دریس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ نکیے